اگر گولیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں مگر میں یہ نہیں بتا دینا چاہتا ہوں میں گولی کا جواب بھی دے سکتا ہوں اس بات کو بھی آپ لوگ جام کے اگر گناہمی کی بیڑی اپاٹنی ہے تو قربانی دینے کے لیے تیار رہو کیونکہ جس قوم میں قربانی کے بکرے تیار نہیں ہوتے وہ قوم کبھی قربہ اجادی پر آپ نہیں کرتی یہ خیاس گواہ ہے نہ جن پہ روجگار تھام کو روجگار ملے اگر ملا تو ملا کہ جب بھی حاکی آوائی اٹھائی تو لاتھیاں ملی گولیاں ملی جی ملی مگل میں ملے انیائے ہوا تچار ہوا اپمار ہوا اور اگر کس نے آواز کھولی تو اس کا سواگت گولیوں سے ہوا میں یہ بتانا چاہتا ہوں جالیموں کو نہ آپ کی گولیوں سے میری آواز کمجھور پڑھی نہ پڑے گے میں یہ ان لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں جنہیں لگتا ہے کہ میں گولیوں سے دل جاؤں گا میں ان کو بھی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں جیسا راستے پر نکل کے چلا ہوں مجھ سے پہلے بھی بہت سارے مہاپنسوں نے تمام مجھ سے پہلے کے ان نیا ہے ہاں پر مامو جنگے پرسات کھوشوا کو تیسی سوا میں گولی لگیں ہم ان کو ماننے والے لوگ ہیں بھگوان بودھ سندھ کبھیل کرو نانت دیر سندھ گروہ دیار جی کو ماننے والے لوگ ہیں راش پتہ جوٹی با پھولے خط پتی ساوڑ جی مہراج کو ماننے والے لوگ ہیں ہم ہم گولیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں مگر میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں میں گولی کا جواب بھی دے سکتا ہوں اس بات کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں اگر میں گولی کا جواب سانتی سے دوں گا ہمیشہ میں آج بھی آپ سے افیر کروں گا کہ آپ سانتی بنا کے رکھو ان کی گولی کا ایک اور کارڈ یہ ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں وہ گھبرا رہے ہیں اور جب کوئی گھبرا آتا ہے تب وہ اس اسکتی میں آتا ہے کہ اس طرح کے حملے کرتا ہے آپ یہ جانتے ہو کہ وہ مجھے سمی آئی ایڈی انکم ٹیٹ سے نہیں ڈڑا سکتے وہ مجھے مقدموں جیل سے نہیں ڈڑا سکتے میں نے بھارت کی سب سے بڑی جیل تیار بھی دو دو بار کارتی ہے میں نے سونہ سونہ مہینے جیل کارتی ہے میں نے یہاں رہی تھان کی جیپور کی جیل بھی کارتی ہے مجھے وہ جیل سے بھی گھر آ سکتے میں ان نیتاو جیسا نہیں جن کے موں پہ ٹیپ لگ جائے اس لیے انہوں نے لگا کہ وہ گولی سے میرا موں بند کر دیں کہ میں آپ کو بچن دے کے کہتا ہوں کہ کوئی گولی میرا موں بند نہیں کر سکتی آپ کی لڑائی لڑنے کے آپ کی ہاتھی آواز اٹھانے کے لئے یاد رکھیں تو یہ میرا سندھیج سنکو کی ہے کہ میں آپ کی گولیوں سے نہیں کروں گا اگلی بار بھی تیاری کرنا میری ماں بہنوں کا میرے بھائیوں کا پیار آشرواز میرے ساتھ ہے جب تک ان کا پیار آشرواز میرے ساتھ ہمیں کہیں جانے والا جب تک خدرت نے مجھے زندگی دی ہے میں یہاں اس سے بھی آیا کہ میں نے آپ کو بچن دیا کہ میں چاہے آنگا بھرت سوڑ اور میں یہ بتانے کے لئے بھی یہاں ہوں کہ میرا دیاوہ ہر ایک بچن اگر مجھے اپنی جان کی قیمت چکانے میں نمانہ پڑھا میں اس کو نکھاؤں گا اور جو بچن میں آپ کو دوں گا اس کو میں پورا کروں گا اگر میری مجھے جان کی باجی بھی لگانے پڑی اس کے لئے بھی میں تیار ہوں گا یہ بتانے کے لئے میں یہاں ہوں اور چوتھی اور آخری بات جو خب سے مہتفون ہمارے دیتاؤں کو بھی سننی چاہیے کہ جب آپ سنگلز کے پتھوے ہو کرتوں کے پتھوے ہو اگر کوئی بہت ہی زیادہ مصیبت آ جائے تو آپ لکشے سے بھٹک جاؤں آپ سمیں سے نہ پہنچو ورنہ آپ سمیں سے پہنچو اور مشن کے راستے میں کوئی کچھ نہیں آ جائے جب تک آپ کے مہاپنسوں کا سپنا پورا نہ ہو تب تک رکھو نہ ہی رہو جیسے نہ آج اگر کھڑا ہوں ایسے ہاتھ میں ہی رہو کیونکہ یہ پریورتن کا اندولن ہے ایک دن میں پورا نہیں ہوگا ہزاروں لوگ کی قربانیاں ہوگی گولانی کی بیلیاں ایک دن میں نہیں کرتی ہیں میں یہ بتانے کے لئے بھرتفور میں ہوں اس ایسا کے بیچ میں کہ اگر گولانی کی بیلیاں کاٹنی ہے تو قربانی دینے کے لئے تیار رہو کیونکہ جس قوم میں قربانی کے بطرے تیار نہیں ہوتے وہ قوم کبھی قربانی اجازی پرابت نہیں کرتی میں محسوس کر رہا ہوں بات میری جان کی نہیں ہے میں چلا جاتا میری ماں ایک دن روتی میرے بھائی اور ایک دن روتے میرے بارک میں تو یہ بھی نہیں پتا کیا اس کا پتہ گیا کہاں ہیں وہ تو کبھی جب وہ سمجھدار ہوتا ہے اس کو پتہ لگتا کہ اس کا بات نہیں گیا تھا اور رستے میں اس طرح مارا گیا لیکن سچ یہ ہے کہ جو لوگ ساندھولن میں ہیں مجھ سے امید کر کے بھروسہ کر کے جڑے ہیں مجھے اپنے سے یادہ ان کی پرواہ ان کا حوصلہ نہ ٹوٹ جائے اس لئے میں مرد پور آیا کہ ان کو یہ نہ لگ جائے کہ بھائی گولی بھی لگ سکتی ہے گولیاں تو لگیں گی بھائی جنہوں نے ادھکار چھین لکھیں جو کورسی میں بڑے 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 ہیں اگر آپ ان سے ادھکار لینے کا کام کرو گے سکتہ چھیننے کام کرو گے تو گولی بھی چلے گی مقدمیں بھی ہوں گے جیل بھی جانا پڑے گا اور بھی مصیبت آئے ان کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ آئے میرے پیہ سے بہت سارے تندے ہیں کہ اگر چند سے کل چلا بھی گا تو یہ آنڈولن رکھنے والا نہیں ہے اتنا بھی مجھے بھروسہ ہے پورا مجھے دیکھو آپ لوگ خطرے سے واقع ہو میں آپ لوگ بھڑنا بھی بتا رہتا ہوں پھر میں آپ سے کام کی بات کروں گا جب میرا ٹیکنیکل موائنہ چھونے چلا گیا میرے کپڑے جب میرے کپڑے آئیں گے تو آپ دیکھنا بھولنے والا کو کوئی کچھ بھی بولتا رہے میں سستی لوگ پریتہ کی رائی جیتی کرتا نہیں ہوں آپ جانتے ہو اس بات کو جب میرے کپڑے آئے گے آپ دیکھنا یا پولیس کا بیان آئے گا آپ سن لینا وہاں کی پولیس بھی ہماری نہیں وہاں کی سرکار بھی ہماری نہیں میں اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دوں کہ جتنی جگہ بھنی آئے میں اور سرین میں ہوتی ہیں اس میں کو تین چھے ہیں تین گولی گئی ہیں مارکو مگر ایک لگی وہ بھی اس لیے لگی کیونکہ ان کی چھا بھی مجبورت تھی لیکن وہ بچیس لے کیونکہ آپ کا پیار زیادہ تھا کتور تھا پہلی گولی جب سستے پر لگی وہ سستہ مجبورت تھا وہ کیونکہ رامڈ کو ملے وہ آسانی ساکھ ایسا لگا جیسے پتھر لگیا اور سر میں میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی شاید کس نے پتھا کا شبایا کس کا ٹائر پڑھ رہا میں نے کہا پتھریاں لگی لکھے لیکن جب دوسری گولی لگی تو مجھے احساس ہوا میں نے کہاں گھر گیاں گولی چل رہی ہے میں نے کہاں گولی چل رہی ہے پھر میں نے ادھیکاریوں کو بتا یہ بات میں نے آپ کو اس لئے بتائی اور ڈر جیسے میں اس کام میں آیا تھا میں ڈرگو گھر چھوڑایا تھا اگر گر میں رہوں گا تو لوئے کے بکسوں میں رہوں گا لوئے کے بکسوں میں رہوں گا تھارے کسی کام نہیں آسکتا اگر تھارے بیٹھے رہوں گا تو تھارے بھی کام آؤں گا مجھے لگتا ہے کچھ کر کے بھی دکھا پاؤں گا تو مجھے جیسے میری جان کو خطرہ ہے پورے بھارت میں بھیمار میں آجاد سماج پارٹی کے مادیم سے اور ہمارے بہوجن پترگار بھی یہ بھی بات کہنی پڑے گی ہمارے پترگار جو بہوجن سماج کے ہیں بھائی یا جو ایماندار پترگار ہیں دیس میں یا جو ایماندار سے لڑائی لڑ رہے ہیں پورے بھیمار میں آجاد سماج پارٹی کے لوگ یا کسان سماج کے لوگ یا ہمارے جان ماہ سماج کے لوگ یا اندھر کوئی بہوجن سماج سے سب کی جان کو خطرہ ہے آپ میرے لئے سلکشہ کی مانگ کر رہے ہو میں یہاں بھی سن رہا تھا ہوں کتنے لوگ سلکشہ کی مانگ کرو گیا بتاؤ اور کس کس کی سلکشہ سنشد ہو سکتی ہے اس سلکشہ کا سنشد شکل کرنے کا ایک ماتمہ دیم ہے کہ جو لوگ سلکشہ دینے والے ہیں ان کے ہاتھ آپ کے ہو جائیں جنسے سلکشہ مانگ رہے ہیں اور کورسوں کے آپ جا کے بیٹھ جاؤ جیسے جیسے آپ آئے جاؤ گے نہ جو اسے سر آجان کو خطرہ ہوگا اور نہ کسی آم آجان کو خطرہ ہوگا کہہ رہی ستھان ہویا ہوں تو پردیش بھائی مک ساسن آگا بھائی مک ہر آم آزمی چاہے ہو کسان ہو کامگار ہو مجدور ہو کوئی بہن ہو کوئی بیٹیا ہو کوئی بچی ہو کوئی بجرب ہو جب ایسے لوگ سلکشہ بیٹھیں گے جو سب کی سرکشہ چاہتے ہوں گے جن کا لقصہ ہوں گا کی ہر کمجور کو بنیادی سویدھائے اردکار سوالیمان سرمان کی جندگی ملے انسان جیت بڑی رہے تب جا کے موستہ بدلے گی ورنہ آپ نہیں کر پاؤ گے اتنے لوگوں کی سرکشہ کیونکہ آج جو سرکار میں بیٹھے ہیں ان کا ایک ماترلک سے یہ ہے کہ جو بھی آپ کے خراب آواز اٹھا رہا ہے اس آواز کو کسی بھی طرح کچھل دو اگر مکتموں سے ڈر جائے مکتموں سے ڈران دو اگر پیسے سے خرید گئے جائے پیسے سے خرید لو اگر اوٹ پہ انٹر دکھا کے سیڈیا ہیڈن کم ٹیس کا تاو لگتا لگا دو اس کے موپے اور اگر ان سے بھی نہ گھپرا رہا تو گولیوں سے اس کے سیڈے کو چھلی کر دو ابھی وہ گولی نہیں بڑی جو آپ کی ممتہ کو چھیر کے پار لگڑ جائے ایسی گولی بڑی نہیں ہے ابھی آپ کی سامن کرو میری بات پہ گول کرو اب جو بات مجھے آپ سے کہنی ہے میرا پسندے میں یہاں یہ حال آپ کا کیا حال ہو رہا ہوگا پھر میں آپ کے لئے کیوں قربان نہ ہو جاؤ آپ بتاؤ مجھے جو میرے لئے کان پر کھڑے ہیں جو اس گھر میں موٹے کے موٹا لگا کے سر میں سر جوڑتے یہاں جو اڑے بڑھتے ہیں گھر میں وہ پنچھے کے بغیر بھی نہیں رہتے ہوں گے کونوں کے بغیر بھی نہیں رہتے ہوں گے اگر وہ جی وہ میری بات پہ انکر کھڑے ہیں تو ان کے لئے میں کیوں نہ قربان ہو جاؤ آپ بتاؤ مجھے کیا ایسا کارڈ ہوگی میں قربان نہ ہو جاؤ کہ جن کا ووٹ ہوگا ان کا راج ہوگا آج آپ کو چاہے روزگار چاہیے ہو یا نیاج چاہیے ہو یا کوئی حق عدکار چاہیے ہو ہر چیز کے لئے سرکار پر آپ لوگ مرورد ہو لیکن سرکار بڑھانے کی شکتی آپ کے اندر ہے جیسا میں نے کہا جن کا ووٹ ہوگا ان کا راج ہوگا آپ بس اس بات کو نہیں سمجھ پائیں کی ووٹ آپ کے پاس ہے راج دوسروں کا ہے اگر جن کا ووٹ ہے وہ اپنی ووٹ کو سمجھت کر کے اور ایک ایک ووٹ کو اپنی پکس میں دے دیں تو راج یہ آپ کا آ جائے گا اور جن کا راج آ جائے گا آپ یہ بتاؤ اگر رائستان میں آپ کا راج ہوگا تو رائستان میں مجھے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے کیا بات میرے خطرے کی نہیں ہے میں آپ کا دھیان آ کر صد کروں گا بات اس خطرے کی ہے جو انہیں لمبے سمجھ سے رائستان میں ہو رہا ہے چاہے مو شیدر میں پہتیا ہوں چاہے پانی پینے پر مٹ کی چھونے پہتیا ہوں چاہے گھوڑی پر بیٹ میں پر پھر مان کیا جائے چاہے اور تمام طرح کی جاتی ہے ڈھال میں اور ہمارے لوگوں کے ساتھ انیائے ہو ڈالی پھڑے علب سمچک سماج کے ساتھ یہ سارا انیائے تب رکے گا دیکھو میں اپنی پیٹ کا گھاؤ یہ میرا جرام سا گھاؤ ایک انچ کا اس ہے اس گھاؤ کے جسم کو میں بھر سہلوں گا یہ میری پیٹ پہ یہ مجھے کم دکھائی دے گا لیکن جب روز میں انیائے سنتا ہوں اپنی بین بیٹوں کے ساتھ ہوتے ہیں انیائے کو دیکھتا ہوں اقبار میں پڑھتا ہوں پی میں دیکھتا ہوں وہ جو گھاؤ میرے سینے پہ ہوتا ہے میں اس گھاؤ سے پریسان ہوں اس درد کو تو کچھ نہیں ہے اس درد کو تو میں سہلوں گا اس درد کو سہل سکتا ہوں تو بھی تو آپ کے بیچ میں ہوں لیکن جو گھاؤ میرے سینے پہ روز چاہے وہ رائستان سے لگیں چاہے وہ اتر پردیس سے لگیں مدی پردیس سے لگیں اڑیسہ سے ڈیہار سے ڈلی سے مدی پردیس سے اتراخن سے ہریارہ سے پنجاب سے جو انیائے ہو رہے دیش کی سرکاروں میں وہ جو گھاؤ میرے سینے پہ لگتے ہیں میں یہ سوچتا ہوں کیسے روگوں اس انیائے کو میری بہن اوم پرکار ریگل سے بڑی واری چھوٹے واری گڑیاں یہاں بیٹھتی ہے جب میں آیا تھا وہ میرے گلے لگ کے اس کی آنکھوں میں بھاکتا تھیں مجھے اس درد کی زیادہ پھروائیں کہ وہ درد کیسے کم ہوگا وہ درد ایک طریقہ ہی یہ کم کرنے کا اور جو آپ مان رہے ہو سرکشہ 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 مد مارو سرکشہ ان نالائے سرکاروں سے کوئی سرکشہ مد مانگو آپ سرکشہ تن تک ست بنو سرکشہ مان رہنے والے نہیں سرکشہ دینے والے بنو میرے لوگوں اپنی پاکت جو سنجھو میں اس کو کیا جواب دوں آپ بتاؤں میں اس کو کیا جواب دوں میں کارتی بھیلگی پتھنی کو کیا جواب دوں میں آپ سے پچھلی بار بھی پوچھا تھا میں جتے اندر ملکوان کے پریوائر کو کیا جواب دوں میں رائستان میں ملکوان کے کیا بڑی بڑی باتیں کروں جب میں آپ نیائے لے جلا پا رہا ہوں آپ نے سماجی نیائے سمجھلن رکھا ہمارے کسان ہے تو اس میں تو چودری مجھ سے پہلے بہت بولے ہوں گے ہم نیائے نہیں لے پائے رائستان میں تو سماجی نیائے کہاں سے ملے گا سماجی نیائے کا مطلب سمجھتے ہو سماجی نیائے جو مطلب ہوتا ہے حصدائی تھاندھر کی رائے پانٹ میں آپ کی حصدائی چاہے وہ سادر ہو سمساران ہو رائے سکتہ ہو نظری ہو جمیل ہو ہر کام میں آپ کی حصدائی آپ کو لگتا ہے حصدائی معاملے سے مل جائے گی آپ کو لگتا ہے حصدائی اپیر کرنے سے مل جائے گی آپ کو لگتا ہے حصدائی کسی کے پیر چھولے سے مل جائے گی ایک طریقہ ہے لوگ پتل میں حصدائی لنے کا وہ یہ طریقہ ہے جو بابا سامن بیرکر نے اپنے چاہتر بچوں میں قربانی سے آپ کو کیا ووٹ کرتا ہے ووٹ کی سکتی ووٹ کی سکتی کے بنا کوئی طریقہ نہیں سماجی نیائے مل جائے اگر یہ سرکار سماجی گنیائے دینا چاہتی تو آپ سوچو کہ چنا ہوتے سرکار بنتی سماجی گنیائے کیوں نہیں ملتا بتاؤ کسان کو اس کی بھسل کا دام مل رہا ہے کیا سرکار آتے کسان کھا لے کے تفتروں میں کھا رہتا ہے نوجوان کو روزگار مل رہا ہے کیا سی ایسے کی بھرتی والوں جن کے بچکر میں بچوں کے میں جیل گیا ان کو لاتے ہیں مالی سرکار میں اگر نوجوان روزگار کے لیے آتا ہے سرکار پر جواب نہیں ہے مہنگائی بیروزگاری پر بات کرو کہ جواب نہیں ہے گریبوں کی طاقت کو یہ چمی چھلے جواب نہیں ہے میں بھی گیا وہاں نوالگر کسانوں کی جمین پھولی پتیوں کو دے دی اس میں حصہ میدوروں کا بھی تھا کیونکہ کسان کی جمین پر کسان مالک نہیں ہوتا اکیلا کسان کو تو مولدے کی بھی بات ہوتی ہے لیکن اس کسان کی کھیتی سے جن کے گھر چلتے ہیں جس کسانی سے لوگوں کے روزگار چلتے ان کی صدائل بھی ہوتی ہے ان کے ابھی سب کچھ چلا گیا آجاد بھارت میں کچھ بٹوانا نہیں ہوا نہ جن پہ جمین تھی ان کو جمین ملی نہ جو جن پہ دھوکیاں کو دھوک ملے نہ جن پہ روزگار خان کو روزگار ملے اگر ملا تو ملا کی جب بھی ہاکی آواز اٹھائی تو لاتیاں ملی گولیاں ملی چین ملی بھگل میں ملے انیائے ہوا تچار ہوا اکمار ہوا اور اگر کس نے آواز کھولی تو اس کا سواگت گولیوں سے ہوا میں یہ بتانا چاہتا ہوں چالیموں کو نہ آپ کی گولیوں سے میری آواز کمجور پڑی نہ پڑے گی میں کل بھی عصداری ادھکاروں کے لئے لگ رہا تھا اور آج بھی لٹھ رہا ہوں کل بھی لڑتا رہا ہوں اور جب تک میرے جسم میں لہوب آخری کترہ رہے گا جب تک میرے اندر آخری ساتھ رہے گی میں آپ کے ادھکاروں کے لئے آپ کو اپنے پہروں پر کھڑا کرنے کے لئے آپ کو طاقت اور بنانے کے لئے لڑتا رہا ہوں گا ایک خبر میرے ہاتھ میں دیئے پولیس کے لوگ یہاں ہوں گے کرولی جلے کے چار لڑکے بھی بھرکتے پولیس نے تھانے بند کر دیئے وہ بس پہ کھڑے چھت پہ نارے بازی ہو رہے تھے تم اتنے مد گیرو یہاں کے لوگ ہو اس سرکار کے لوگ ہو یہ لوگ جس میں میں کہنا آنا جیسے یہ کرانتی یہاں سے جنب لے گی تو ہاری سرکار بھی بھار تھا کہ کس بار یاد رکھنا چھت پہ کھڑے ہوں گے نارے بازی کرنا پڑا تھا وہ مجھے پتا وہ چھت پہ کیوں کھڑے تھے وہ اس لئے کھڑے تھے کیونکہ چھت پہ کھڑے ہونے والوں کو گرفتار کرتے ہیں اور میرے لوگ کو چھت پہ بازی کا پھندہ باندھ کے لٹکانے والوں کو بالا پڑناتے ہیں سرم کرو میرے آرائی پولیس سے نہیں ہیں میں جانتا ہوں یہ سرکار کے نتاؤ کے سارے پہ ہوگا ان نتاؤ کے سارے پہ جن کی جمعین کھسکے گی یہاں سے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں میں بھی مالک نہیں یہ مالک ہے جو سامنے بٹھا یہ مالک ہے یہ لوگوں سے جنتا مالک ہے یہ جنتا جس کے ساتھ کھڑی ہے وہ نیتا ہے یہ جس کے پیچھے کھڑی ہے وہ آگے بڑھے گا پڑھے گئے آپ کے ساتھ ہی اگر یہ میرے ساتھ خری ہو گئے تمہیں مکھے مانتری کی کھرسی کے آس پاس بھی نہیں جانے دیں گے میرے لوگ یاد اتنا مکھے مانتری پولیس سے ہماری کوئی لڑائی یہ پولیس کے لوگ کے سامن کامگاروں کے بچے ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں وہ اگر ہمیں لاتھی بھی ماریں گے تو یہ سوچ کے ماریں گے کہ اپنے کو لاتھی مار رہا ہوں لیکن یاد اتنا سرکار سے کوئی ہمارا رشتہ نہیں ہے اگر سرکار کے لوگ ہمارے لوگوں سے نیا کرائیں گے ہم اپنے لوگ کی لاتھیا کھا لیں گے لیکن اپنی کچھ سے اکھی چلیں گے بھی یہ وہ آپ یاد اتنا سمیں آ رہا ہے دوزار تینس کا یہاں ایک جو پروڈیکٹ ہے جو لمبے سمیں سے یہاں رکا ہوا ہے اور یہاں سے جو جلد انسادر منصر انہوں نے کہا کہ پہلے مکھے بندر بسا دو تب چھہ جار کروڑ روپے کا پروڈیکٹ دوں گا میں یہ بھی بتا دوں نہ تو چھہ جار کروڑ روپے ان کے وہ جنتہ کے ٹیکس کا پیسہ میں آپ کو ایک جانکار نہیں دے دوں اس بات کے ساتھ جو پیسہ سرکار خرچ کرتے ہیں کیلدر کی کرے اسٹیٹ کی وہ پیسہ جنتہ کے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے سرکار کا نہیں ہوتا سرکار کے لوگ اپنے گھر سے پیسہ نہیں لاتے ہیں پر جو کہتے ہیں جلسہ سانسادر منتی ہو کے پھر بھی پس مانگ رہا ہے اس سے زیادہ امید مت کرو آپ لو اس لیے یہ پروڈیکٹ اس میں رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اس کے نام پہ آپ سے گھوٹ دینا چاہتے ہیں اس بار آپ کو ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے ان کی جھوٹی باتوں میں گمراہ تو نہیں ہو جائے بتاؤ نہیں دونوں ہاتھ تھارے بتاؤ نہیں کھا کے رکھو تمہیں مانو رہا آجا ٹھیک ہے یہاں یہ سم سے بڑی سمجھا ہے سنو ایک یہاں بجلی مافیا کا بڑا وہ ہے جس کی وجہ سے بجلی تین چار جار روپے ملنے چاہیے اور پھر وہ جو ان کو روکتا ہے اس کے ساتھ وہ سرکار سوئی بھی ہے سرکار کو نہیں دیکھتا ہے سرکار موسیقی 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 آپ یہاں آئے میں جانس چاہتا ہے تو ہلیامت بچائے جو ریٹ والے بہت نتی کھڑے وہاں دیکھو لوگ دو دوسوں فٹیٹر چین سے کھڑے ہوئے اور میں تم سے بھول کے آگے ساتھنے سے نہیں کیا رہا مجھے ہوا کی جلت نہیں مجھے ہوا کی جلت نہیں مجھے چین سے کھڑے ہوگا میری خواب میری اس سے کہ ہوا بھی تمہیں دیکھو کوئی لاکھنی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آتیا آپ کیوں آئے یہاں گولی بھی چل سکتی ہے آپ کے اوپر میرے چکر میں آپ کے مجھے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں نے تو کبھی تاک کے لیے ایک روپے در کام میں نے کیا کیوں آئے ہو تم چپ ہو جاؤں گے تم کی سویوں میں ایک منٹ چپ ہو جاؤں ایک سوال اور ہے یہ گریب آپ کا یہ گریب خون جو ہے نا یہ خطک بہت رہا لوگ کے آپ کو ہیں کیا یہ آپ کا آسیرات آگے بھی مجھے ملے گا ایسا تو نہیں جب امیر آ جائے گے تو اپنے مرید بیتوں کو بھول جاؤ گی اپنے اس بھائی کو بھول جاؤ گی مجھے سے ڈیب ڈیب ،нибудьک بھول جاؤ ڈیب ، wrestle جاؤ گزر زندگاڈ بند کریں ڈیب ، در دا دندzkıs ڈیب ، تو کبھی جاؤ گی ، در دا ، دو چھک رہی جاؤ گزر کھر کا کبھی کیا مجھے گھنٹے کا سفر ہوئے گا میں آپ سے جاؤں گا تب ایک وقت یہ پہنچو آنکھا لیکن سچ یہ ہے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی